بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ساجتھان اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیو پوائنٹ سٹوڈنٹ سے ہے نائن کلاس بائیولوجی چپٹن اور پور سیلز اینڈ ڈیشوز آج ہمیں ایک اور لیکچر لیا آپ کے حضر میں حاضر ہے ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی ٹف اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا میتز بھی کریں گے اور تھوڑا سا آپ کو اس کی ریویجن کرنے ہوگی تو آج کے لیکچر میں ہم سیلز سائز اور ارس کی جو سرپس ٹوالیوم ریشو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آج کے لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سیلز کی جو سرپس ٹوالیوم ریشو ہوتی ہے تو وہ اس کے لئے کتنی اہم ہوتی ہے تو آج اس کے امپورٹنس پر ہم بات کریں گا اور جو چھوٹے اور بڑے سیلز ہوتے تو اس کا سیل اور سرپس ٹوالیوم ریشو کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے تو کئی بھی مات جائے گا وہ ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھتا ہے اور آپ نے ویڈیو کو انٹ دیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹاپک اچھا سٹوالیوم تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سارے آرگینزم بہت سے سیلز سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور سیلز جو ہے بیسک سٹرکچر اور ایک فنکشن یونٹ ہے تو جس طرح کے سیل تیوری میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پس پوائنڈ یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہو گیا کہ جتنے بھی جو آرگینزم ہوتے یا تو ایک سیلز سے بنی ہوئی ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ سیلز سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ جب بہت سے سیلز سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو بعض سیلز چھوٹے ہوتے اور بعض بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اتاتھنا چلوں کہ جو چھوٹے سیلز ہوتے ہیں تو اس کے اپنے جگہ کیا فائدیہ ہوتے ہیں اور جو بڑے سیلز ہوتے ہیں تو اس کا اپنے جگہ کیا امپورٹنس ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں میں سب ہی آپ کو بتانی جا رہا ہوں کچھ دومیریکل کلکولیشن کی بدولت میں آپ کو ہی سمجھاؤں گا کہ کیسے جو ہے چھوٹے سلز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اسمالی سلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے آتی ہے بیکٹیری ایک ایک سلز ہے جس کو ہم مائیکو پلازمس ہم اس کو کہتے ہیں یہ چھوٹی سلز ہوتی ہے بیکٹیری کی تو یہ ایک سلز پر مستمیل ہوتی ہے اور اس کو مائیکو پلازمس کہتے ہیں اور اس کی ڈائی میٹر کے گرم بات کرے تو ہمارے ساتھ اس کی ڈائی میٹر تقریباً ہوتی ہے 0.1 مائیکرو میٹر سے لے کر 1 مائیکرو میٹر تک اس کی ڈائی میٹر ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ جو بڑے جو سلز ہوتے ہیں جو ہم آم آنکھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جو بل کی سلز ہوتے ہیں تو یہ برڈز کی جو ایکز ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سلز ہے ہے لیکن یہ ہمیں بڑے چوکے سائز میں بڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے آم آنگ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں تو اس کو ہم نیک آئی سے ہم اس کو نئی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم مائکروسکوپ کا سہارا لیتے ہیں اچھا اب ہم آتے تھوڑا سا جو لانگیس سیل ہوتے ہیں باز اس میں ایسے سیلز بھی ہوتے ہیں جو بڑے آل لمبے ہوتے ہیں ہٹے نامپل یہاں پہ مسل سلز کی بات کیا ہیں یہاں پہ اور نربس جو سلز ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے آہ ویلیون آہ اس کے جو ڈائیمیٹر ہوتی ہے تو ہو اس کے درمیان ہوتی ہے کوئی تو سلز کی جو سائز ہوتی ہے اس کے جو shape ہوتے ہیں تو یہ آہ کیا ہوتی ہے اس کی جو function ہوتی ہے تو اس سے بہت related ہوتا ہے پر جو چھوٹے سلز ہوتے تو اس کی سرپیسٹ والیوم ریشو جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ آسانی سے نیوٹرین کو ابزاب کر دیتے ہیں اور باہر جو ویسٹ پروڈک اس کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے تو باہر جو سل میمبرین کے ذریعے اس کو آسانی سے باہر لے جاتے ہیں تو اس کی پانکشن پر بہت ڈیفینڈ کرتی ہے اس طرح جو لات سلز ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہوتے ہیں اس کی سرپیسٹ والیوم ریشو بہت کم ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو جو نیوٹرین اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے آنے میں بہت دشواری کا سامنا ہوتے ہیں تو اس کو یہ اپنا خاص ایک فنکشن اچھی طرح سے فرپوم نہیں کر سکتے اچھا باہر ہم آتے ہیں کہ یہ سرپیسٹ والیوم ریشو آہے ہے کیا چیز تو اس لیکچر میں میں آپ کو یہ پورا بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ تو بٹس کے جو سل ہوتے ہیں وہ بل کیوں ہوتے ہیں کیوں بل کیوں ہوتے ہیں کہ اس کی جو لارج ایماؤنٹ کی اپنیس نیٹرین کی باند اچھی بacie چوڑب جو everywhere تو اس سے کوہ بہت نیو کوہ ٹینت ہوتے ہیں Gel Quantum اندار جو ہے casseroleuses انیو lug delete ہے تو評 ملrie متی ہے تو یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نیو جیسے اور نہیں ہے کی وجہ سے اس کے جو آپ ملوچرuden سرپیس آہ ایریو بہت کم ہوتی ہے اس وقت ai اسکے اندرpp نیوٹرینلس کے اندر اگر آہ کیا ہوتے ہیں اس کی اندر ان اور آؤٹ نہیں کرتے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے لانسل کی اگر ہم بات کریں تو لانسل مسل کے جو سیلز ہوتے ہیں تو یہ پل کرتے ہیں یہ سکڑ جاتے کہ اس وجہ سے جب ہی مطلیب مسل باری مومنٹ میں بہت رول پلے کرتے اور اس کے علاوہ چھو نرSir ہوتے تو یہ میسیج اس کو مطلی بارڈی کے مطلی پارٹ سے برین تک پہنچ رہتے ہیں اور وہاں سے برین سے مطلی بارڈی پارٹ کے اندر ہی اس کو پہنچاتے رہتے ہیں اس کے لئے اگر ہم دیکھیں تو جو چھوڑے سلز ہوتے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں پھر ایزام پل یہاں پہ میں بات کرتا ہوں ریڈ بلٹ سلکی جس کا کام کیا ہوتا ہے اکسیجن کو مطلب سلز تک پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے والیوم کی اگر ہم بات کریں تو سوری اس کے ڈائی میٹر کی اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً ایٹ مائکرو میٹر اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس چھوڑے والیوم کی چھوڑے والیوم کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے یہ بلٹ کی چھوڑے جوڑے ویسل جو تیز کو ہم کیپیلیریس کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ بہت سانی موپ کر سکتے ہیں اب سرپیسٹ والیوم ریشو کتنا اہم ہوتا ہے ایک سل کے لئے یہاں پہ ایک دائیگرام میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بڑا ایک سنگل سل ہے اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک گروپ ہے سل کے ٹوئنٹی سیون تقریبا سل ہے چھوڑے چھوڑے تو واپس میں ایک کیوپ سا بنا دیتے ہیں تو اس کی سرپیسٹ والیوم ریشو میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر جو بڑا جو سلز ہوتا ہے کیوپ شکل میں اس کا والیوم میں آپ کو بتاؤں گا تو دونوں کے بیچ جب آپ سرپیسٹ والیوم ریشو دیکھو گے تو آپ کو بہت آئیڈیا کلیر ہو جائے گا کہ کس طرح جو ہے سرپیسٹ والیوم ریشو کسی سل کے فنکشن میں رول پلے کریں تو آئی چلتے ہیں اس ڈائیگرام کی طرف اچھا سننس تو یہ اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ رہے یہ آپ پہ ایک کیوپ سل ہے ایک سنگل سل ہے آپ پہ اور یہ ایک چوٹا سب سے چوٹا والے سل ہے نمبر ون میں اس کو کہہ دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کے اگر لمبائی اور چوڑائی لینٹ آو ویٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ہے اس کی لینٹ جو ہے ایک ون سینٹی میٹر ہو گئی پرس گئے یا ون مائکرو میٹر پرس کریں جو بھی ہے تو یہ ہو گئی آچھ اس کے بعد میں آتا ہوں تھوڑا سا اس کی ویٹ کی اگر ہم بات کریں توڑا سا اس کی ویٹ اس کی چوڑائی جو ہے تو وہ بھی ہو گئی ون سینٹی میٹر سب سے چوڑا سل ہو گئے اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں سل نمبر ون میں اس کو کہتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں سیل نمبر ٹو کی طرف تو سیل نمبر ٹو کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا یہاں پہ تو اس کی جو کیا ہوتی ہے یہ جو ہے اس کی لن ہو گئی یا پہ دو سنٹی میٹر ہو گئی پرس کریں اور یہاں پہ اس کی ویدھ جو ہے یہ دو سنٹی میٹر یہ بھی ہو گئی اچھا جناب تو یہ ٹو بائی ٹو ہو گئے اور یہ ون بائی ون ہو گیا اچھا اب میں تھوڑا ساتھوں تیسر نمبر جو سیل آپ کو دیکھتا ہے اس کو میں سیل نمبر ٹری کہتا ہوں اور اس سل کا ایک گروپ ہے چھوٹے چھوٹے سلز اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر گروپ کی فارم میں ایک بڑا سا کیوب بنا دیتا ہے یہاں پہ بہت سے سلز آواز میں کیوب کو بنا دیتا ہے تو آپ اور یہاں پہ سنگل چھوڑا سا ایک سل ہے اور ایک سنگل سل ہے یا پہ اس کی سیکس سائیڈز ہوتی ہے ہر ایک کیوب کی سیکس سائیڈز ہوتی ہے یا پہ ایک سائیڈ یہ ہو گیا ایک ہو گیا ایک ہو گیا ایک اس سے نیچے والا اور ایک اس سائیڈ پہ ہو گیا تو یہ تقریبا ہو گی ہماری ساتھ receive اور یہ جو ہے ایک دس سائیڈたہ ہوگا تو تقریبا اس کے سیکس سائیڈز ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کلکولیشن آپ کو دکھاؤں ہوں تو یہاں پہ اس کی آگر بات کرے تو یہاں پہ اس کی ون سائٹ ہے سائٹ نمبر وات تو تو یا پہ آپ دیکھ رہے یہ جو سیل نمبر ون آپ دیکھ رہے تو یا پہ ہمارے ساتھ سکس آئیڈز ہوتے تو سکس کو ہم ملٹی فلائی کر دے سر پہ سوالیوم ریشو کی میں یا پہ بات کر دیتا ہوں تو سکس آئیڈ ہے تو سکس کو میں آپ پہ اس سکس کو میں ملٹی پلائی کر دیتا ہوں ون سے کیوں ون سے میں اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہوں کیوں کیوں کی ون جو ہے یہاں پہ 6 اور یہاں پہ جو ہے لنٹھ ملٹی پلائی بائی ویڈ تو دونوں کے جو ہے لنٹھ اور ویڈ کتنی ہو گئی یہاں پہ 6 ملٹی پلائی بائی لنٹھ اس کی ہو گئی 1 ملٹی پلائی بائی اس کی ویڈ جو ہے ون تھی تو سکس یہاں پہ آ گیا اور ون ڈی وائیڈ بائی ون اس کا کیا ہو گیا ون سکس کو اگر ہم ون سے ملٹی پلائی کر تو یہاں پہ ہمارے سار سکس آتا ہے تو اس کی آہ والیوم جو ہے سرپس ایریا جو ہو گئی اس کی ون کیا ہو گئی اس کی سکس ہو گئی جنا تو اب ہم آتے ہیں یہاں پہ اس کی والیوم کی طرف تو والیوم میں کیا ہوتا ہے والیوم کا تھوڑا سا میں آپ کو پرمولے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں والیوم کس چیز کے برابر ہوتا ہے والیوم برابر ہوتا ہے آہ لنٹھ ملٹی پلائی بائی ویڈ ملٹی پلائی بائی آہ ہائٹ اچھا ان تینوں چیزوں کے برابر ہوتی ہے تو اس کی جو لنٹھ ہے وہ بھی ون ہے اچھا جنا تو اس کی لنٹھ بھی ون ہے اور اس کی ویڈ جو ہے یہ بھی ون ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے یہ بھی ون ہے سارا کا طریقہ اس سے والیوم کیا آئیے وال آ گیا اب ہم آتے ہیں ساڑڑ 있을 آج ریشو ساڑ پیس ٹو والیوم ریشو تو سرپس ایریا جو تھا اس کا ڈیو کیا تھا سیکس اور اس کا ڈیو کیا ہے تو یہ ہو گیا سیکس بائی ون یعنی اس کا سرپس ٹوالیوم ریشو ہمارے ساتھ ہو گیا سکس بائی وان یہ تو ہو گئی اس کی سرپس ٹوالیوم ریشو اب ہم تھوڑا سا سل نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں یہاں پہ جتے میں جو بہت سے سلز ہے اس کے ایک سکوئر کو بنا دیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کی جو لنٹ اور ویتھ ہے یہ ٹو ٹو ہے ٹو بائی ٹو ہے تو اس کی بھی سیکس سائیڈز ہوتے ہیں ایک سائیڈ اس کی یہ ہو گئی ایک سائیڈ یہ ہو گئی ایک یہ ہو گئی ایک یہ ہو گئی ایک ادھر اور ایک ادھر تو سیکس سائیڈ اس کے بھی ہو گئے تو سیکس کو ہم سرپس ایریا کا فارمولا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سرپس ایریا کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ سیکس سائیڈز ہوتے ہیں تو ہم اس کو ملٹی فلائی کرتے ہیں جتنے بھی سالا جو ایریا ہوتا ہے تو ایریا کے جتنے بھی جو سرپس کے ایریا ہوتا ہے اس کو اگر ہم آپس میں ملا لے تو اس سرپس ایریا بنتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا تھے تو اس کی لنف اور وید ایریا اس کے برابر ہوتی ہیں تو یہاں پہ توڑکا میں سکس تو اپنی جگہ پہ میں لگلیتا ہوں اور لنف اس کی ڈو ہے اور اس کی وید بھی ڈو ہے تو یہاں پہ میں آہ سکس کو اپنی جگہ لکھ دیا تو ملٹیپلائی بائی ٹویز پور ہے تو یہاں پہ پور کو اگر ہم سکس سے ملٹیپلائی کر تو اس سے ہمارے ساتھ آتا ہے ٹوئنٹی پور تو اس کو سرپیس آریا ہمارے ساتھ آ گیا آہ ٹوئنٹی پور ہمارے ساتھ اس کا سرپیس ایریا آ گیا یہاں پہ اب ہم تھوڑا سیس کی والیوم کی طرف چونکہ یہ اس اوار روی ہیں سرپیس ٹوالیوم ریش ہوئے تو یہاں پہ میں سرپیس آریا کا کیا معلوم کیا پہ سرپیس آریا کا معلوم کیا یا پہ میں والیوم کی ویڈیو اپ معلوم کر رہتا ہوں تو تھوڑا سا ہا پہ والیوم کے بھارمولہ اگر میں آپ کو بتاؤ تو لیند ملٹیپلائی بائی ویڈھ ملٹیپلائی بائی ہائی تو یہاں پہ اس کی لیندھ ویڈھ اور ہائیٹ کتنی ہے تو یہ سب کے سب جو ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا سا چلو کہ اس کی جو علیوم ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے لیند بھی اس کی ہے تو وید بھی اس کی ہے تو اور اس کی ہائیڈ بھی ہے تو تو اس کو اگر ملٹی فلائی کرے تو اس سے ہمارے ساتھ ایٹ آتا ہے تو ہم آتے تھوڑا سیس کی جو ویڈیو ہمارے ساتھ ایٹ آگئی اور اس کی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو اس کی جو سرپیس والی ایسرپیس ایری ویڈیو تھی تو ہمارے ساتھ 24 تو تو اس ڈیوائیڈ بائی وی سو ہمارے ساتھ سرپیس ایریہ کی ویڈیو تھی 24 ملٹی فلائی بائی یا پہ ہمارے ساتھ آ رہے ایٹ تو یہاں پہ اگر ایس کو ڈیوائیڈ کہیں تو ہمارے ساتھ 3 آتا ہے تو یہ ہو گئی 3 over 1 یا پہ اس کی سرپیس ایریہ ہو گئی اچھا جنا تو اب ہم آتے تھوڑا سا اس کی ترڈ نمبر پہ آپ پہ آتے ہیں ترڈ نمبر کیوب کی طرح ہم آتے تو تھوڑا سا اس کی آہ اس کی لیند بھی 3 ہے اور اس کی ویڈ بھی 3 ہے اور اس کی ہائیڈ بھی ہے آہ 3 ہے جناب اچھا تو یہاں پہ میں سرپیس ایریہ کا فارمولا میں آپ کو پھر لکھ دیتا ہوں تو سرپیس ایریہ کا فارمولا ہے سکھ سائیڈ چونکہ اس کے ہوتے 1 2 3 4 5 6 جیسے کہ سیکھ سائیڈ ہو تو سیکھ سے ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ہوا ایریہ کا فارمولا ہے ہمارے ساتھ لیند این ویڈ تو لیند اس کی ہو گئی آہ سیکس یا پہ اپنی جگہ لے دیتا ہوں اور لیند کیس کی ہو گئی آہ 3 اور یہاں پہ اس کی بھی ہو گئی 3 3 by 3 ہے چونکی یہ تو 3 اور 3 is 9 اور یہاں پہ 6 کو اگر 9 سے ملٹیپلائی کرے آہ تو ہمارے ساتھ آتا ہے 54 ہمارے ساتھ آتا ہے اچھا جنا تو سرپیس ایریہ کی ہمارے ساتھ ویڈیو آگئی آہ 54 اس کی سرپیس ایریہ کی ویڈیو آگئی اب ہم ویڈیو کی طرف ہم آتے ہیں تو اس کی ویڈیو کی ویڈیو ہوتے لیند ملٹیپلائی بائی ویڈ ملٹیپلائی بائی ہائیٹ اچھا لیند ہمارے ساتھ 3 ہے ہے سوری یا پہ ہمارے ساتھ ویڈیو ملٹیپلائی بائی ویڈیو ہوتے لیند ملٹیپلائی بائی ویڈیو ہوتے لیند ملٹیپلائی بائی ویڈیو سرپیس ٹوالیوم ریشو ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کی پارمولا کو چھوئے سرپیس ایریہ ڈیوائی دیوائیڈد بائی ویڈیو تو پیپ ٹیپلائی آگیا تھا ہاں اور یہاں پہ آئے تھا ٹوئنٹی سیون اس ویلیو کا ویلیو ہے تو یہ تقریباً ہمارے ساتھ آتا ہے تو اس کی ہمارے ساتھ ویلیو آتی ہے تو اب ہم یہاں پہ ہم نے ایک بات یہاں پہ نوٹ کی ہے کہ پہلا اوالا تا یا پہ دیکھ رہے تو اس کا سر بھیٹ ویلیو سو سسے پینے جو چھوٹا والہ جو تا اس کی تا ہمارے ساتھ اس کی مارے ساتھ دیکھ ستا ارسہ سٹو آ پیãy şekta اور اس سے جو بڑا ہے تو اس کی کیا ہے اس کی تری ہے جو بڑھ رہے تو اس کے ساتھ اس کی سرپسٹ والیوم ریشو جو ہیں سیلز کی تو یہ کم ہوتی جا رہی ہے اچھا جانب تو یہ سائز کے بالکل انورسیف فورشن ہے سرپسٹ والیوم ریشو تھی اور جب یہ سائز یہاں تک بڑھ گئی تو اس کی سرپسٹ والیوم ریشو ٹو گئی اب ترسہ میں آتا ہوں اپنی اصل ٹاپک کے جانب یہاں سے آپ نے سر کچھ نوٹ کر دیا جانب تو اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا کہ مطلب قسم کے جو کیوبز تھے جو چھوٹا والا کیوب تھا اس کا بھی میں نے سرپسٹ والیوم ریشو اس کو میئر کیا تو اس کی ویلیو سکس آگئی اس کے بعد جنتی جو سائز بڑھ دی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی سرپسٹ والیوم ریشو ڈکریس ہو دی گئی تو اب اس کے اندر لاجک کیا ہے یا پہ میں آپ کو اس کے امپورٹنس بتا دیتا ہوں اس کے اندر کیا لاجک ہے تو جو سلز چھوٹے ہوتے ہیں پر ایزامپل میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ ایک بکٹیری سل ہوتی ہے تو سب سے چھوٹی سلز بکٹیری کی ہوتی ہے اور یہ سنگل سل ہوتی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سلز اپنے میٹابولک ایکٹیویٹس کو پرپاوم کرنے کے لئے کچھ چیزیں باہر سے بھی مانگواتے ہیں جس طرح کہ گھر کے اندر کیچن وغیرہ کے اندر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بازار سے مانگواتے ہیں سیم اسی طرح جو سلز کے اندر مطلب پنکشن ہو رہے ہوتی ہے تو اس کے لئے کچھ مٹیریلی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ باہر سے مانگواتے ہیں کس چیز کی ضرورت مانگواتے ہیں جب وہ باہر سے آرہے ہوتے ہیں سل کے اندر تو سرپس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور سرپس کے میں کیا ہوتا ہے سل میمبرین ہوتا ہے تو اس سے اس کو پاس ہونا پڑتا ہے تو جو ہی سل کی لمبائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کی والیوم تو زیادہ ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو سرپسٹ والیوم ریشو ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سرپس ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے کم ہوتی جا رہی ہے تو جب سرپس کم ہوتی جا رہی ہے تو مٹیریل کی جو مٹیریل بعد سے آتے ہیں تو وہ سل کے اندر اتنی آسانی سے نہیں جائے گا پھر تو سل کے لئے اپنی پنکشن کو پروم کرنے کے لئے بہت مشکلہ کا سامنا پڑ سکتے ہیں تو جو ہی جو ہے سلکی سائز جھوٹی ہوتی ہے تو اس کی سرپیسٹ والیوم ریشو زیادہ ہوتی ہے اس کی سرپیس بھی زیادہ ہوتی ہے تو آسانی سے باہر آنے والے مٹھیور اس کے اندر ابزاب ہو جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جب سلکی سائز یا پہ بڑھتی گئی جس طرح کے ڈائیگرام کے اندر بھی آپ نے دیکھا تو سرپیسٹ والیوم ریشو اس کی کم ہوتی جا رہی تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ اس کی سرپیس کم ہوتی ہے اور جو باہر سے آنے والی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ باہر آسانی جو ہے اس کے اندر ڈیفیوز نہیں ہو جاتے ہیں تو بہت سے مشکلات سامنا پڑ سکتا ہے سلکو اور اپنی ایکٹیویٹیز کو نارمل پر فارم نہیں کر سکتے پھر تو اس کے اندر بہت ہی زفردست اور لوجیکل باتیں قدرت کا کرنشمہ ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بہت سے سنگل سل سے بنے ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی سائز چھوٹی ہوتی ہے تو ہمارا جو جسم ہے تو وہ ملین اور بلین سل سے بنے ہوئی ہوتی ہے تو یہ سنگل سل سے کیوں نہیں بنایا پہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سل جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کی سرپیسٹ والیوم ریشو اتنی ہی کم ہوتی ہے جب یہ کم ہو جاتی ہے تو اس کی سرپیسٹ ریشو کی کم ہو جاتی ہے تو باہر آنے والی چیزیں اس کے اندر آسانی سے ڈیپیوز نہیں ہوتی اور سل اپنا نارمل فانکشن اتنا صحیح طرح سے فرپوم نہیں کر پاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے جسم کو بہت چھوٹے چھوٹے سل سے بنائی ہوئے تو چھوٹے چھوٹے سل جتنے بھی ہوتے تو اس کی سرپسٹ والیوم ریشو زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت سے جو چیزیں آتی ہیں تو یہ آسانی سے اس کے اندر رضاب ہو جاتی ہے تو جو اس میٹابولک ایکٹیوٹیز کے نتیجے میں جو ویسٹ پرادک بنتے ہیں تو اس کو ہرچ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی زبردست سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا جو حالی کو اور مالک بھی ہے تو اس کو ہر چیز کا پتہ ہوئی اس نے ہر ایک چیز کو بہت اچھی طریقے سے بنائی ہے تو اس میں بھی ایک لاجک تھا جو کہ آج کے لیکچر میں آپ کو شاید کلیر ہو چکا ہوگا اور آپ کا یقین اللہ پر اور بھی دیادہ پکا ہو چکا ہوگا تو یہ تو تا ہمارا آج کے لیکچر جس میں ہم نے سرپس ٹوالیوم ریشو پڑی اور اس کے کچھ امپورٹس میں آپ کو بتائے اگر ویڈیو اچھی لگ ہوئے تو اس کو بھی لائک ضرور کیجئے اور یوٹیوب پر ہمارا چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچی رہیں اور اس طرح ہماری جو فیس بوک پیچے اس کو بھی لائک اور فالو کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی